موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قر ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون صدق اللہ مولانا العظیم ربی شرح لصدری ویسر لعمری واحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علما اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز شرکاہ اور ناظرین و سامعین انڈرسٹیننگ آف قرآن کورس میں آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کرتے ہوئے استعادہ کے فضائل پر لیکچر دے رہے ہیں استعادہ کے فضائل پر ہم نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک یہ لیکچر ہے ایک اس سے اگلا لیکچر ہے استعادہ کے فضائل کو مکمل طور پر سننے کے لیے ان دونوں لیکچر کو اکٹھا کر کے آپ سنیں گے تو یہ مضمون آپ کا مکمل ہو جائے گا شروع سے آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ قرآن مجید کی جو فہم ہے سمجھ ہے وہ ابتدا ہی سے ہمیں آتی جائے استعادہ کے فضائل کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں پہلا لیکچر استعادہ کے فضائل میں استعادہ انبیاء سلحاء کی سنت ہے اس پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ لینے کا جو عقیدہ ہے اور عمل ہے اور اس کی تاریخ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اس کا متعلیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ استعادہ انبیاء اور سلحاء کی سنت ہے سابقہ انبیاء اور سلحاء کے معمولات سے ہوتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ حصہ ہے اس کی تاریخ کو جب ہم قرآن سے لیتے ہیں اور اس عمل کو اور اس عقیدے کو قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن مجید کی سورت حود کی آیت نمبر 47 میں حضرت نو علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو استعادہ کیا یعنی پناہ مانگی اس کا قرآن یوں ذکر کرتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت نو علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی انی اعوذ بکا ان اس الک ما لیس لی بھی علم حضرت نو علیہ وسلم عرض کرنے لگے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں ہے اسی طرح حضرت یوسف علیہ وسلم نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت گناہ کے جواب میں قرآن مجید نے ان کے الفاظ کو کلمات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یوں بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا سورت یوسف کی آیت نمبر ٹوئنٹی تھری میں اس کا ذکر ہے ارز کرنے لگے قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا کہ یوسف علیہ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ بے شک وہ تیرا خامند جس نے میری اچھے طریقے سے پرورش کی ہے اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن حکیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے استعادہ کے کلمات کو یوں بیان کیا کہ جب وہ اپنے بھائیوں سے فرمانے لگے تھے تو وہ جملہ قرآن نے بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہا قَالَ مَعَادَ اللَّهِ أَنَّا خُضَ إِلَّا مَوَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم پکڑ لیں اس شخص کو جس کے پاس ہم نے سمان پایا ہے اسی طرح حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی قوم کے فضول سوالات اور بے جا مطالبات کے جواب میں انہوں نے استعادہ کیا تو قرآن نے اس کا یوں بیان کیا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُودَ مِنَ الْجَاہِلِينَ سورة بقرہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون میں کہ حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں سے ہو جاؤں اسی طرح استعادہ کے کلمات انہوں نے اس وقت بھی کہے تھے جب فراؤن نے حضرت موسی علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس ارادے کا اظہار کر دیا تو اللہ کے نبی موسی علیہ السلام نے اللہ کی باہرگاہ میں استعادہ یعنی پناہ طلب کی تو قرآن نے سورت المؤمن کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیمن میں وہ استعادہ کے کلمات یوں بیان کیے انی عثو بے ربی و ربی کم من کل متکبر کہ بے شک میں نے پناہ مانگی ہے اپنے اور تمہارے رب کی بارگاہ میں ہر متکبر شخص کے شر سے اسی طرح استعادہ یہ ایک ایسا عقیدہ اور ایک ایسا عمل ہے کہ یہ کلمات قرآن مجید کی تاریخ کا حصہ ہیں کہ اللہ کے سولہا بندے اللہ کے برگزیدہ بندے اور بندیاں انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں استعادہ کے جملے کہے ہیں حضرت سیدہ بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت بی بی مریم کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں استعادہ کے یہ جملے کہے ہیں قرآن مجید نے اسے یوں بیان کیا سورت آل عمران کی آیت نمبر 36 میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ کی بارگاہ میں استعادہ کے کلمات انی سمیتوہ مریم و انی اعیدوہ بکا و ذریتہ من الشیطان الرجیم عرض کرنے لگی مولا میں اس بچی کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اسی طرح حضرت سیدہ بی بی مریم علیہ السلام نے جو استعادہ کے کلمات بیان کیے قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے صورت مریم کہ جب حضرت سیدہ بی بی مریم علیہ السلام نے بشری صورت میں ایک مرد کی شکل میں اپنے سامنے حضرت جبرائیل کو پایا تو انہوں نے استیازہ کے کلمات پڑھے قرآن نے اس کو یوں بیان کیا اللہ کی طرف سے تمہیں اولاد دینے کے لئے آیا ہوں لیکن اس سے پہلے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی نوجوان ہے تو سیدہ بی بی مریم نے اللہ کی حضور پناہ کے جو الفاظ کہے ہیں قرآن مجید نے اس کو بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ استیازہ یہ وہ عقیدہ ہے یہ وہ عمل ہے یہ وہ کلمات ہیں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے سے متعلق جو سابقہ انبیاء میں حضرت نو علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں استیازہ پیش کیا اور اسی طرح سیدہ بی بی مریم کی والدہ اور سیدہ بی بی مریم علیہ السلام نے اللہ کے حضور استیازہ کیا قرآن مجید کی تعلیمات کا یہ حصہ بن گیا کہ استیازہ انبیاء کی سنت ہے اور استیازہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگنا یہ سلحہ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ استیازہ کو حکم دیا قرآن مجید کی آیت نمبر سورة مومنون کی آیت نمبر ستانوے اور اٹھانوے نائنٹی ایٹ اور نائنٹی سائنون میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ اسلام کو استیازہ کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ربی اعوذ بکا من عمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرون فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بارگاہ میں ارز کریں کہ میرے رب میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری شیطان کے وسوسوں سے اور میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری اے میرے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں اسی طرح قرآن مجید کی صورت العراف کی آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيطَانِ نَظْغُنِ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اگر آپ کو شیطان کی طرف بھی پہنچے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگیں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ سورة عراف کی آیت نمبر 98 میں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ قرآن مردود سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگا کریں اسی طرح معوضتیں کی دو صورتیں سورہ فلق اور سورة الناس کا نزول بھی استعاذہ کے کلمات سے ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکو اللہ رب و لزت نے حکم دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ بی رب الفلق سورة فلق آیت نمبر ایک میں ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بارگاہ میں یوں ارز کیا کریں کہ اعوذ بی رب الفلق میں صبح کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں سورة الناس کی آیت نمبر ایک میں ارشاد فرمایا قل اعوذ بی رب بن ناس میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بارگاہ میں یوں کہا کریں کہ میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی تو ناظرین اور سامعین ان مذکورہ آیات کریمہ کی روشنی سے معلوم ہوا کہ استعادہ یہ وہ عمل ہے یہ وہ فیت عقیدہ ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جو سابقا انبیاء کی سنت ہے اور سلحہ کی سنت ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگی ہے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آکو اللہ پاک نے قرآن مجید میں باقاعدہ حکم دیا قل ربی اعوذ بکا من ہم ذات میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب میری بارگاہ میں ہم ذات شی یاتین سے پناہ مانگا کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استیازہ تاجدار کائنات محمد مصطفیق کا طریقہ ہے حضور کی سنت ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی پاک میں مختلف کالمات اور الفاظ کے ساتھ استیازہ کے حکم پر حضور نے عمل کیا ہے اور حدیث پاک کی کتابوں میں استیازہ کے الفاظ اور کالمات اور وہ عبارتیں محدثین نے نقل کی ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کیا کرتے تھے اللہ تعالی کی حضور دعا ہے کہ رب کائنات استیازہ کے اس عمل کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے اور ہر وقت ہر گھڑی اللہ کے حضور شیطان مردود سے اور مزر چیزوں سے اور شیاطین سے پناہ مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين